اسلام علیکم آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں ہر کامیابی کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں انسان جو بھی کامیاب ہوتا ہے اگر آپ اس کی پرسنیلیٹی کے اوپر لائف کے اوپر تھوڑا سا غور کرے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے ایک تو اللہ تعالی نے نواز ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے بہت ظاہر ہے اللہ تعالی بھی اس کو نوازتے ہیں جو چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے جو چیزوں کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ سکسیس کے پیچھے جو راز ہے وہ سیمپل چار سٹیپس میں یا چار پرنسپلز میں ہوتا ہے بیسیک چار حصول ہیں جس کے اوپر اگر کوئی بھی انسان کام کر لینا تو وہ سکسیس جو ہے انشاءاللہ ضرور اس کو ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اس کو سکسیس دیتے ہیں کامیابی دیتے ہیں وہ چار سٹیپس ہے کیا یا چار پرنسپلز کیا ان کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں بہت سارے موٹیویشنل سپیکر سے باتیں سنی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں کوئی حائیبٹس کے بارے میں بتا رہا ہے کوئی عادتوں کے بارے میں بتا رہا ہے کوئی فلانی چیز بتا رہا ہے کوئی سب کانشیس پائنگ کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کامیابی آئے نہیں پا رہا ہے وہ کامیابی آئے نہیں پا رہا ہے اس کامیابی کے پیچھے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیسک سٹیپس چار ہے اس کے لیوہ کوئی جو کچھ بھی آپ کو بتاتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ان چار بیسک پرنسپلز یا جو سٹیپس ہیں ان کی زمنی ہوتی ہیں سپلیمنٹری ہوتی ہیں یعنی انہی چار چیزوں کے ساتھ وہ چیزیں اٹیش ہو رہی ہوتی ہیں تو بیسک چار چیزیں ان چار چیزوں کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے پلے بان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ یہ چار چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہے یقین بلیو آپ کو اتنا پکا یقین ہونا چاہیے مثال آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جو بھی آپ کے دماغ میں آیا جو آپ نے سوچا کہ یہ چیز میں اگر میں کر لیتا ہوں تو میں سکسس مجھے سکسس مل جائے گی اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں کوئی بھی پلان آپ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اگر اس چیز کے اوپر آپ کا بلیو سو فیصد ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں ہے اور اگر ڈاؤٹ کام آپ جو ڈاؤٹ کو ہے وہ نکال کے باہر پھیکتے ہیں آپ اپنے بلیو کے اوپر جو ہے وہ مستحقم رہتے ہیں پکے رہتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کامیابی کی طرف ایک سٹیپ فورڈ آگئے ہیں سو فرسٹ آف آل پہلی چیز جو کسی بھی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہت یقین یقین محکم پکہ یقین کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ پکہ کام کرے گا پکہ اس کے اوپر سکسس ملے گی آپ انہیے ہوگی بلیو اور یقین کا کام جو ہے وہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس آئیڈیا کے اوپر جس کے اوپر آپ کو انڈاؤٹڈلی سو فیصد یقین ہے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اس کے اوپر ایکٹ سٹارٹ کرنا ہے آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سپیڈی اور بڑی شدید دل و جان سے اس کے اوپر کام کرنا ہے اس آئیڈیا کے اوپر یا کام کے اوپر کام کرنا ہے ہonce جب آپ اس آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس سے ہوگا کیا چاہے آپ کسی بھی ڈریکشن میں آپ نے که کسی بھی کنیخ بیشن وڑی کنے hard work you will get the direction اس hard work کے دوران آپ کو ایک ڈیریکشن مل جائے گی کہ یار مجھے اس ڈیریکشن کے اندر کام کو لے کے چرنا ہے اپنے اس آئیڈیا کے لیے مجھے یہ ڈیریکشن جو مل گئی ہے اس کے پر میں نے کام کرنا ہے آپ نے دیکھا اور نوملی بھی جو لوگ جنہوں نے بھی اپنے کریر سٹارٹ کرے سٹارٹ من کو کچھ نہیں پتا ہوتا بات دے جسٹ کیپ ڈوئنگ بات داری کو ایک ڈیریکشن individو گئی ہے ڈوئنگ گئی ہے لنے گئی ہے plan to the other people not you you can say that your family member or something you have to communicate those people who are really worth it ان لوگوں کو آپ اپنے idea کے بارے میں بتائیں اپنی چیز کے بارے میں بتائیں اپنے plan کے بارے بتائیں جو آپ بتا سکتے جتنا آپ بتا سکتے ان کو بتائیں اس سے result کیا نکلے گا اس سے result یہ نکلے گا آپ کو اپنے like minded people مل جائیں گے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے plan کے اوپر آپ کے idea کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گا اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ more effectively more efficiently اس idea کے اوپر یا اس plan کے اوپر کام کر سکتے ہو کیونکہ ہر چیز کو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الہدہ الہدہ جو ہے وہ خود اداد صلائے دیتی ہیں وہ اپنی صلائیتوں کو روحکار لاتے ہوئے اس idea کے اوپر زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اس third step کے ساتھ communication کے ساتھ آپ کیا ہوگا آپ کی team automatically develop ہو جائے گی with that communication now you think three steps or three principles of believe act and communicate now the fourth step is gone which is the most hardest جو سب سے بعد کیا ہوتا ہے certainly کو نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے now you have to be patient you have to keep patience آپ کو سبر رکھنا ہے وہاں پہ آپ کو ایک نکامی ہوئے ہے you have to be patient اگر آپ patient رہیں گے patience رکھیں گے تو وہی کامیابی وہی نکامی جو ہے وہ سبر جو ہے آپ کا کامیابی میں بدل کر آپ کے سامنے لے آئے گا تو یہ simple چار steps ہیں چار principles ہیں اگر آپ اپنے اپنی life میں اپنے career میں اپنی personal life میں بھی ان چیزوں کو implement کریں گے تو you trust me you will definitely achieve those results which are actually not expected by you جزاک اللہ کم خیر